اکارا سے خبر شامل کرتے ہیں جہاں پر ڈپٹی کمیشنر ارفان علی کاٹھیانے ڈسٹرک ہیڈ کوارٹر ہسپتال سٹی میں مسیحی ملازمین کی خوشیوں کو دوالا کرنے کے لیے کرسمس کے کاٹا اور تحایف تقسیم کیے ڈپٹی کمیشنر نکاحے کے حکومت پاکستان اور حکومت پنجاب کے احکامات کی روشنے میں مسیحی ملازمین کی تنخواہیں پچیس دسمبر سے قبل مل جائیں گی تاکہ وہ کرسمس کی خوشیاں منا سکیں ان خیالات کا اظہار انہوں نے ڈی ایچ کیو سٹی ہسپتال کے مسیحی ملازمین کے لیے منقضہ تقریب میں تحایف کی تقسیم اور کرسمس کے ایک کاٹنے کے موقع پر کیا ڈپٹی کمیشنر ارفان کاٹھیان نے مسیحی ملازمین کو کرسمس کے مبارک بات دیتے ہوئے کہا کرسمس کے تقریبات کو یادکار بنانے کے لیے ایسو بیس کے مطابق مسیحی عبادت کا ہوں چورچز میں سیکیورٹی، صفائی، ستھرائی اور روشنیوں کی بہترین انتظامات کیے گئے ہیں اس کے علاوہ کرسمس بازاروں کا قیام عامل میں لائے گیا ہے جہاں سے اشیاء ضروری ہے بازار سے ریائے تیداموں پر دستیاب ہوں گی ڈپٹی کمیشنر نے مزید کہا کہ ایک سو پچاس مسیحی خاندانوں کو دس ہزار روپیہ فی خاندان بھی دیے جائیں گے ڈپٹی کمیشنر کے ہمراہ اڈیشنل ڈپٹی کمیشنر فینانس چودری تاہر امین ڈی ایچ کیو ہسپتال کے ایم ایس ڈاکٹر سجاد گلانی ایڈمن آفیسر عبدالشکور صدر اوکارا پریس کلپ شہباد شاہین ماروح صحافی کارل میسٹ اور سماجی تنظیم مارڈا کے صدر چودری مزہر رشید نے مسیحی ملازمین کو تحایف تقسیم کیے جبکہ تقریب میں ڈی ایچ کیو ہسپتال کے ڈاکٹرز نرسز پیرا میڈکل سٹاف بھی کرسماس کے کارلے کی تقریب میں موجود تھے